پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کی حلق برداری تقریب میں بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک کی گونچ سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک نہیں ہوئی آڈیو میں آنے والی کچھ آوازیں عدالت سے نہیں ہو سکتی چیپ جسٹس کا مواقف اگر آڈیو لیک ہوئی بھی تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ ایک کھلی سماک میں کی گئی گفتگو تھی جسٹس اتھر من اللہ کا رد عمل عدلیہ میں ہونے والی مداخلت میں کئی ادارے ملوث ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جلد خاتمہ ہوگا اس کے لیے سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا چیپ جسٹس لاہور ہائی کوٹ کا تقریب سے خطاب وفاقی وزیر داخلہ کی صادر عاصف علی زرداری سے ملاقات سیاسی جماعتوں کو جمہوری اور آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وطنی عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سادر زرداری کی گفتگو فیڈرل بورٹ آف ریوینو کے پوائنٹ آف سی نظام میں فراٹ کا انکشاف شیرمین کا سینٹ کے قائمہ کمیٹی ورائے خزانہ کے اجلاس میں کریڈٹ کارٹ کے سریعے ادائی کی یقینی بنانے کی یقین دہانی پاکستان کے عادے سے زیادہ آمدنی سوٹ کی ادائی پر خرچ ہوگی واضح مینجی اتنا ہونے سے استحاد کا عمل مشکل ہوگا مہنگائی کے باعث سماج تناؤں دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے موڈیز نے خبردار کر دیا ملک میں مہنگائی ایک آشاریہ تین فیصد بڑھ گئی مہنگائی کی شرحات تئیس فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریہ کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری سندھ کا نائے مالی سال کا بجر پیش کرنی کی تیاریاں مکمل وزیرعالہ سندھ تین ہزار تین سو ارب روپے مالیت کا بجر کچھ دیر کے بعد اسیمبلی میں پیش کریں گے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ڈومیسائل اتنا کمزور نہیں کہ وہ باہر نہیں آسکیں دنیا اب ڈومیسائل سے باہر آ چکی ہے سربراہ اینکی ایم خالص مخموم صدیقی کی میڈیا سے گفتکو ساہیوال ٹیچنگ ہاسپیٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں مزید تین بچے دم توڑ گئے انواد تیرہ ہو گئیں مزید تولہ بچوں کی حالت تشویشنا قرار چھے جن کو چلون وارٹ میں آگ لگی تھی ساہیوال ٹیچنگ ہاسپیٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں تیرہ بچوں کی امباد پر حدیرالہ پنجاب برہم محکم سہت حکام کی ساخت سرزنش تین ڈاکٹر سمیت دس ملازمین گرفتار سحافی امران ریاض کو کاری سرکار میں مداخلت کی مقدمی سے ڈسچارش کیے جانے پر رہا کر دیا گیا آتھانا سیور روڈ پولیس نیمران ریاض کو ریمانٹ کیلئے دارت پیش کیا تھا اور شہری مونسون بارشوں کے استقبال کیلئے ہو جائیں تیار محکم موسمیات میں اٹھارہ جون سے ملک کے مختلف حصوں میں باطن برسنے کی پیش کوئی کرتی